ویلکم ٹو می چینل اس وڈی میں بات کریں گے سٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس کے بارے میں سٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس کا مطلب کہ کسی سٹیڈی یا ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹس میں ایک ایسا ڈیفرنس ہے جو چانس یا کوئنسیڈنٹس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ڈیفرنس سٹیٹسٹیکلی میننگفل ہے جب ہم کسی ایکسپیریمنٹ یا سٹیڈی کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ہائپوٹسیز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہمارا ہائپوٹسیز سٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے مطلب کہ یہ ہائپوٹسیز کا ریزلٹ مطلب کہ یہ ہائپوٹسیز ریزلٹس کے بیسس پہ سپٹ کیا جا سکتا ہے سٹیٹسٹیکل سگنیفیکنس کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ایک ہمیں ایک ٹیسٹ سٹیٹسٹیک کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریزلٹ چانس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ statistical meaningful ہے اگر یہ test static بہت کام ہے مطلب کہ result statistically significant ہے statistical significance کا مطلب یہ نہیں کہ یہ result practical significance بھی ہے کچھ cases میں statistical significance کے باوجود result practical life میں کوئی فرق نہیں لاتا اس طرح statistical significance ایک statistical concept ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی study experiment کا result میں ایک ڈیفرنس ہے جو چانس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ statistically meaningful ہے statistical significance کو سمجھنے کے لیے ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو بتاتی ہوں مان لیجئے کہ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ایک نئی میڈیسن ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے ہم ایک ایک ایکسپیرمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اپنی ہائپوٹسیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب ہمیں ریزلٹ میں ایک ڈیفرنس نظر آتا ہے گروپ اے جو کہ میڈیسن کو نہیں جو کہ میڈیسن کو نہیں لیا تھا اس کے بلڈ پریشر کی ایوریج ریڈنگ ایک سپچاس ہے اور گروپ بی جو کہ میڈیسن کو جس میں میڈیسن کو لیا تھا اس کے بلڈ پریشر کی ایوریج ریڈنگ ایک سو چالیس ہے لیکن یہ ڈیفرنس چانس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لیے ہم statistical significance کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمارا تیسٹ بہت کم ہوتا ہے مطلب کہ یہ ڈیفرنس statistically significant ہے اور ہم اپنی hypothesis کو accept کر سکتے ہیں اس طرح statistical significance کے استعمال کسی بھی experiment یہ study کے results کو evaluate کرنے میں کیا جاتا ہے کچھ اور examples آپ کو بتاؤں گی ایک researcher نے hypothesis testing کے استعمال کیا کہ کیا ایک نیا teaching method جو ہے student کی performance کو improve کر سکتا ہے یا نہیں اگر اس کے results statistically significant ہیں مطلب کہ یہ نئی teaching method effective ہے اسی طرح ایک کمپنی کمپنی نے hypothesis testing کے استعمال کیا کہ کیا اس کا new marketing strategy سے sales improve ہوگی یا نہیں اگر results statistically significant آتے ہیں مطلب کہ یہ marketing strategy effective ہے اسی طرح ایک اور سیمبل سی example ایک researcher نے hypothesis testing کا استعمال کیا کہ کیا ایک نئی medicine کسی disease کو cure کر سکتی ہے یا نہیں مطلب ٹھیک کر سکتی یا نہیں اگر اس کے result valid آتے ہیں statistically significant ہے مطلب کہ یہ medicine effective ہے اس طرح statistical significance کا استعمال بہت سی field میں ہوتا ہے جیسے کہ medicine psychology business engineering وغیرہ i hope so کہ آپ کو statistical significant کا concept clear ہو گیا ہوگا for more informative latest video kindly subscribe موسیقی موسیقی